اس آیت مبارکہ میں ہمارے پاس جو فرس ورڈ ہے وہ ہے تبت تا کو باہ سے مرائیں گے زبر سے سونڈ بننے گا تب اور پھر باہ کو تا سے مرائیں گے تو سونڈ بننے گا بت پورا ورڈ کا سونڈ بننے گا آگے بڑھیں آیت نمبر پانچ جو کہ ہمارے لیسن کی آخری آیت ہے وہ ہے فی جی دیہا حبلم مم وَلَا قَدْ يَسَّرُنَ الْقُرْآنَ لِلْرِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیت حاصل کرنے والا ہے الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم ربش رحلی صدری ویسولی امری وحل العقدت من لسانی افقه قولی رب زدن علمہ اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین محترم تجویز القرآن کی اس اپیسوڈ میں یعنی اس لیسن نمبر سات میں خوشان دید کہتا ہوں سورة اللہب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آغاز کر لیتے ہیں سورة اللہب مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مبارکہ میں ہمارے پاس جو فرس ورڈ ہے وہ ہے تبت تا کو باہ سے مرائیں گے زبر سے سونٹ بنے گا تب اور پھر باہ کو تا سے مرائیں گے تو سونٹ بنے گا بت پورا ورڈ کا سونٹ بنے گا تبت مزید آگے بڑھیں تو نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے یدہ فرس لیٹر پر یا کا سائن ہے یا پر زبر کا سائن ہے یا کو زبر سے پڑھیں گے تو بنیں گا یا اور دال کو علیف اور زبر کے ساتھ ساتھ میں مت کو مرائیں گے تو بنیں گا سونٹ یا دا اور حمزہ کا زبر کے ساتھ سونٹ ہے اور باہ کو یاسو میں رائیں گے زیر کے ساتھ سونٹ بنیں گے اور مسجد آگے بڑھیں تو فرس لیٹر ہمارے پاس اس کے بعد ہے یعنی ابی کے بعد جو پہلا لیٹر ہے وہ لاہب ہے لاہب میں فرس لیٹر ہمارے پاس لام ہے لام کا زبر کے ساتھ سونٹ ہے اور ہا کا زبر کے ساتھ سونٹ ہے اور بھا کو اوہ سو دوزید سے ملائیں گے سون بنیں گے اور واؤ کو پھر زبر سے پڑھیں گے سون بنیں گے تاں کو بھا سے ملائیں گے زبر سے سون بنیں گے پھر بھا کو زبر سے پڑھیں گے سون بنوں گے اسی طریقے سے اگر ترطیب کی ساتھ پڑھا جائے روانگی کے ساتھ تو اس طرح پڑھا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں میری پڑھتے رکے تاکہ آپ کو یہ آیت پڑھنی آ جائے تبت ید ا PAL لہابی وتب ٹھیک ہے اس کے بعد مزید آگا کریں تو نیکس آیا ہمارے پاس ہے مَا اَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَد مَا کو علف اور matters کے ساتھ پڑھیں گے تو صور بنے گا ما اور حمزہ کو غین سے بنائیں گے زبر کے ساتھ صور بنے گا اَغْ اور نُون کو خوانا زبر کے ساتھ بنیں گے صور بنے گا نا مَا اَغْنَا ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا اس کے بعد نیکس بwechsel ہمارے پاس عن ہو ہے عین کو نون سے بنائیں گے زبر کے ساتھ سون بننے گا عن اور ہاں کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے سون بننے گا ہو عن ہو مزید آگے بڑھیں تو نیکس رویڈ ہے مالوہو مین کو عریف اور زبر کے ساتھ سون بننے گا سون ما اور لام کو پیش سے پڑھیں گے تو سون بننے گا لو اور ہاں کو اٹھا پیش سے پڑھیں گے سون بننے گا لہو مالوہو واؤ کا زبر کے ساتھ سون ہے واؤ اور مین کا عریف اور زبر کے ساتھ سون ہے ما اور آیت کے شروع میں پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے گا ساتھ ساتھ میں ریپیٹ بھی کرتے رہے تھا کہ آپ کو بھی پڑھنا آجائے وہ لوگ جن کو قرآن ریڈ کرنا نہیں آتا تو ان کو ریڈ کرنے میں سہولت اور آسانی رہے گی اگر میں ساتھ ساتھ پڑھے رہیں گے اب آگے بڑھیں اگلی آیت ہمارے پاس ہے سیس لا نارا ذا تلاہب جی فرس ویڈ سیس لا ہے سین کو زبر سے پڑھیں گے تو سون بنے گا سا اور یا کو سا سے بنے گا سون بنے گا یس سیس لام کو کھڑا زبر سے پڑھیں گے سون بنے گا لا سیس سیس لا نون کا علیف اور زبر کے ساتھ سون ہے نا اور را کا دو زبر کے ساتھ سون ہے را نارا را کا علیف اور زبر کے ساتھ سون ہے را اور تا کا زبر کے ساتھ سون ہے تا را تا لام کا زبر کے ساتھ سون ہے لا اور ہا کا زبر کے ساتھ سون ہے ہا اور با کا دو زیر کے ساتھ سون ہے بین لا ہا بین اگر آیت کی ابتدا سے پڑھا جائے تو اس طرح سے پڑھا جائے گے پڑھا جائے گا سا ساتھ ساتھ میں ریپیٹ بھی کرتے رہیے نارا ذا تا لا ہا بین سے لا ہب ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں اگلی آیت ہمارے پاس آیت نمبر چار ہے فرسٹ ویڈ ہمارے پاس ہے وَمْ رَأَتُو وَاو کو ڈائریکٹ میم سے بنے گا وَمْ اور رَا کو زبر سے پڑھیں گے سنون بنے گا رَا اور حمزہ کا زبر کے ساتھ سنون ہے اور تا کا پیش کے ساتھ سنون ہے اور ہا کا الٹا پیش کے ساتھ سنون ہے وَمْ رَأَتُو ٹھیک ہے جی اس طرح سے پڑھا جائے گا مسجد آگے پڑھیں تو نیکس ویڈ ہے حَمَلَةَ الْحَطَبِ حَا کا میم کا زبر کے ساتھ سنون ہے مِم کو علیف اور زبر سے دوبارہ پڑھیں گے تشتید کے ویہ سے سنون بنے گا وَمْ اور رَأَتُو حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَقَف کریں گے تو حَطَبِ پڑھا جائے گا آگے پڑھیں آیت نمبر پانچ جو کہ ہماری لیسن کی آخری آیت ہے وہ ہے فا کو یاسم بنائیں گے زیر کے ساتھ ساؤن بننے گا فی اور جین کو یاسم بنائیں گے زیر کے ساتھ ساؤن بننے گا جی اور دال کا زیر کے ساتھ ساؤن ہے دی فی جی دی اور ہا کا زبر کے ساتھ ساؤن ہے ہا اور ہا کو با ساؤن ساؤن بننے گا حاب لام کو میم ساؤن بنائیں گے دو پیخ کے ساتھ ساؤن بننے گا میم کو پھر نون اور میم کے ساتھ ملائیں گے تو سون بنے گا میم پھر میم کو دوبارہ زبر سے پڑھ لیں گے تو بن جائے گا میم سین کا زبر کے ساتھ سون ہے سا اور دال کو دو زیر سے پڑھیں گے سون بنے گا دین محسد دین سے محسد بن جائے گا اور آیت کے شروع سے پڑھا جائے تو اس طرح سے میرے ساتھ ریڈ کریں فی جی دیہا ٹھیک ہے حابلوم مم محسد مم محسد دین سے مم محسد وقف کی وجہ سے ہو جائے گا الحمدللہ تجوید القرآن تجوید فور بگنرز لیسن نمبر سیون میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صورت اللہب کمپلی کی ہے میری سب سامین اور آڈینس سے درخواست ریکویسٹ ہے کہ اس قرآن کلاس کو آگے شیئر کیجئے اور شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے میرے بہن بھائی قرآن کریم سیکھ لیں گے اور وہ بہن بھائی بھی قرآن کریم سیکھ لیں گے جن کو ریڈ کرنا نہیں آتا ان کو یہ پتہ نہیں لام کیا ہے میم کیا ہے تو میں اصل میں بیس سے لے کے چل رہا ہوں یہاں پہ کوئی خواہد نہیں سکھا رہا سوالکو موٹا پڑا جائے گا حاکو باریک پڑا جائے گا یا گلے سے ادا کریں گے حلق سے ادا کریں یہ کچھ بھی نہیں بیس سے لے کے چل رہا ہوں تو آپ بہن بھائیوں کی جو سن رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں قرآن کا پیغام ان کو بھی سیکھنے کا موقع بلے جزاکم اللہ خیر اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ